اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریکٹہ اور میں ہوں آپ کا میزبان حسیب اجاز آج جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ ایک اہد سا شخصیت ہیں دلیویگ لیجنڈ مستنصر حسین تارر صاحب ہماری خوشبقتی کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور ہم نے ہمیں ٹائم دیا آج ہم ان کے دولر قدع پر موجود ہیں سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ماشاء اللہ ہماری شخصیت ہیں اور پوری دنیا میں فکشنز کے حوالے سے سب سے دار پڑھے جانا والے عدیبوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے شہرت کی ان بلندیوں پر آپ کے جذبات اور حساسات کیسے ہیں اس پارٹ آف مائی لائف یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے جس طرح باقی چیزیں ہیں تو اس میں کوئی ایکسائیٹمنٹ والی بات نہیں سادت حسین منٹل صاحب جو تھے وہ آپ کے حمسائے تھے کیا لکھنے کا شوق ان کو دیکھ کے پیدا ہوا بیسیکلی دیکھیں میں بہت چھوٹا تھا جب وہ فوت ہو گئے لیکن ہماری دوستی تھی میرا ناول ہے راک اس میں تقریباً سو سافے ہیں منٹل صاحب کے بارے میں اور جس طرح ایک بچے کی ایک بڑے کے ساتھ ایک علفت ہوتی ہے ایک اعترام ہوتا ہے وہی رشتہ میرا اور منٹل صاحب کا تھا اور ہمارے درمیان بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا راز جائے اور وہ اپشا بھی نہیں کیا جا سکتا مطلب ہے کہ مسائل ہوتے ہیں جوانی لی ان سے منٹل صاحب آگا تھے لیکن ان کو دیکھ کر جی چاہتا تھا کہ انسان ایک عدیب ہو کیونکہ وہ اچنے نفیس انسان تھے دو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے عدب میں جن کا رباس نفیس ترین تھا دونوں میں انوش تھے ایک منیر نیازی اور ایک منٹل صاحب اچھا آپ کا لگاؤ جو ہے ٹیوریزم اور ٹیبلنگ کے ساتھ بھی بہت رہا ہے بہت سے آپ کے سفرنامے مشہور ہوئے ہیں کوئی ایسا سفرنامہ جس میں آپ کو کچھ پبلش ہونے کے بعد کچھ رہا ہو خالیش کے اس میں یہ چیز شامل کر دیتے ہیں تو شاید جارہا اچھا شاہکار ہیں میرا خیال ہے کہ آپ جو کچھ بھی لکھتے ہیں اگر اس کو پوری طور پر بعد میں پڑھتے ہیں تو وہ خالیش ہوتی ہے کیونکہ انسان کی پرسنیلٹی اس کے مشاہدات وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور مشاہدات کی روشنی میں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ پیراگراف اگر میں اس طرح لکھتا تو شاید بہتر ہو چنانچہ وہ خالیش نہیں کہہ لیجئے وہ آپ کی ذات کا ایک اتقاہ ہوتا ہے جو آپ کو محسوس ہوتا ہے جتنی بھی چیزیں میں نے لکھی ہیں میری قطعی دور پر خواہش نہیں ہے کہ ان کو میں دوبارہ لکھوں تو میں بہتر لکھ سکتا ہوں جیسا بھی میں نے لکھا اس عمر کے لحاظ سے تجربے کے حوالے سے احساسات کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ وہ بہتر لکھ اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو تھوڑا سی شورت ملتی ہے وہ اپنی دھرتی سے کر جاتے ہیں لیکن آپ مچلسل اپنی دھرتی سے جڑے ہیں کیا وجوہات ہیں کہ دھرتی سے اتنی حبت ہے وہ آپ کی تہرینوں میں نظر بھی آتی ہے اب میں جس طرح کہتے ہیں کہ son of the soil type ایک شخص ایسا ہوں اور میری کوئی commitment جو ہے اس سرزمین کے ساتھ اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ میں نے سوچا کہ اس دھرتی کے ساتھ منصرک ہو جاؤں کیونکہ میں میں اس مٹی کا حصہ ہوں یہاں پہ جو شجر ہیں جو دریاء ہیں جو کھیت کھلیان ہیں وہ سارے کچھ میری جو شخصیت ہے اس کا ایک حصہ ہے بلکہ at times میں فیل کرتا ہوں کہ میری شخصیت ان میں مدہم ہو چکی ہے چنانچہ جب میں ان کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہوں تو گویا میں خود کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہوں اور اس میں جو پختگی کہہ لیجئے زیادہ commitment آئی شاید اس وجہ سے آئی کہ میں 16 سال کی عمر میں انگلین چلا گیا سکولنگ اور کالیج وغیرہ کے لیے سات آٹھ برس وہاں رہا ہوں اس کے بعد بھی جانے کا اتفاق ہوا تو جتنا زیادہ میں باہر گیا ہوں اتنا زیادہ میں اپنی سلزمین کے ساتھ منسلک ہوتا گیا ہوں کیونکہ میں معاظنہ کر سکتا تھا مختلف چیزوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی شورت حاصل ہوئی ہے قبولیت حاصل ہوئی ہے میسیز میں جو پاپلائیٹی حاصل ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں ٹیلیوین کا بھی بہت بڑا حصہ ہے لیکن ٹیلیوین چھوڑے ہوئے بھی مجرسہ گزر چکا تو وہ جو عدب کے حوالے سے ہے وہ سارا صرف اس لیے ہے کہ میں اس سرزمین کا ہوں اگر میں کسی اور جگہ کا ہوتا تو شاید اگر میں انگلینڈ میں قیام تدیر ہوتا تو میں شاید ایسی کتابیں نہ رکھ سکتا ابھی ریسنڈلی ہمدرد والوں نے ایک ایوارڈ انانس کیا تھا کہ محمد سعید کے شہید ایوارڈ اور اس میں مجھے عدیبوں میں جو دیا گیا ایوارڈ تو ملتے رہے ہیں لیکن یہ اہم اس لیے تھا کہ اس کی جو نیریشن تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے عدب کے ذریعے جو انسانیت ہے اس کی خدمت کی اور اس سے محبت کی آپ کہہ رہے ہیں عدب کے ذریعے انسانیت کی خدمت کی ہے آپ نے افسانے بھی لکھے ناول بھی لکھے ڈرامے بھی لکھے آپ کو ایک ایک حال ہے کہ زندگی اور معاشرے کے انتشار کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کے لیے کون سی سنت سب سے بہتر ہے یہ آپ ڈراما جو ہے میں نے سینکٹرو ڈرامے لکھے ٹیلیوین کے لیے بہت سارے سیریلز بھی لکھے ڈراما اس طرح کرییٹیو سنف نہیں ہے جس طرح ناول ہے اس طرح راما ہے افسانہ ہے خاص طور پر ٹیلیوین ڈراما سٹیج ڈراما بالکل ایک مختلف چیز ہے وہ عدب کی سنف ہو سکتی لیکن ٹیلیوین ڈراما جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے خاص مثلا آپ نے ایک گھنٹے میں ایک لکھنا ہے ایک پلے لکھنا ہے اس میں اتنی کردار ہیں اگر فلان کردار اویلبل نہیں ہے اس کی جگہ کسی اور تھوڑا سا منشیانہ کام ہے اس میں ٹوٹلی کریئیٹیو چنانچہ میرا خیال ہے کہ ناولوں کی طریقے زیادہ ڈپیکشن ہوتی ہے آپ کی آپ نے مواشرہ مثلا میرا یہ جو ناول ہے خاشات دمانے جسے ابھی پیچھلے دس بیس پر اس نے سب سے بہتر ناول قرار دیا گیا اس میں نائنٹین تھرٹی سے شروع ہوتا ہے پنجاب سے اور ٹو تھاؤزن ٹین کینیڈا میں ختم ہوتا ہے وہ آلموسٹ اسی برس کا ایک عرصہ ہے اور اس میں جتنے بھی اپہیولز ہیں پاکستان میں یا انٹرنیشنلی اس میں نائن ایلیون بھی ہے اس میں سکسٹی فائیب کی وارڈ بھی ہے سپریشن آفیس پاکستان بھی ہے تو سارے اس میں بیان کیے گئے ہیں گویا کہ ناول کا جو کینوس ہے وہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ آپ اس میں ڈیٹیل سے اس عہد کو بیان کرتے ہیں آپ کا مشروع ناول جس کا ذکر کریں خصو خاشاک زمانے انڈیا کے ایک رائٹر ہیں شمس الرحمان فاروقی کے کسی ناول سے کبھی کبھار کمپیریزن بھی کیا جاتا ہے کتنی حقیقہ کتنا پتان ہے اس میں فاروقی صاحب کو تھوڑی بہت یاد اللہ ہے جب یہاں پہ آتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہیں بنیادی طور پر نقاد ہیں تو انہوں نے کئی چاند سے سر آسمان کا ناول ہے وہ میں نے پڑھا بھی ہے تو جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ان دونوں کا موازنہ ہو رہا ہے آپ کے اور میرے ناول کا تو میں نے کہا فاروقی صاحب بات یہ ہے کہ موازنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی ناول کا کسی اور کے ساتھ ہو نہیں سکتا وہ ڈیفرنٹ پیٹرن ہوتا ہے ہر رائٹر کا اس کی انوائرمنٹ الہیدہ ہوتا ہے بس یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ نے دلی اور لکھنو کی پرانی تحذیب کو کیونکہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں میں نے اسی تحذیب کو ڈپیکٹ کرنا تھا تو شاید اس طرح اس کا موازنہ ہو سکتا ہے جو ان کا پیٹرن ہے وہ بہت ڈیٹیل میں لکھتے ہیں اس میں ایک کمرے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں جتنا بھی فرنیشہ جو بھی ہے ان پارٹس بڑا اچھا ناول ہے اس میں تاریخ ظاہر زیادہ ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں وارن پیس میں کی تاریخ بہت تھی چنانچہ موازنہ بس اس حد تک ہے کہ ان کی لینڈسکپ ڈیفرنٹ ہے ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے میں ایک مختلف کلچر کا مختلف مائنسیٹ کا شخص ہوں ان کی شاعری مختلف ہے اس میں نید زیادہ آئیں گے ان کا بڑا فیوریٹ ہے مجھ میں بلشہ زیادہ آئیں گے چنانچہ یہ بس فرق ہے کلچرز کا اور لینڈسکپ کا یہی موازنہ کیا جا سکتا ہے آپ پنجاب کی دھرتی سے بڑے منسلک رہے ہیں آپ نے ہر لیٹریچر پڑھا ہے دوسری زبانوں پر ایک پنجابی لیٹریچر کے حوالے سے کچھ آپ نے اپنے کلم میں اٹھایا ہے میرا ایک ناول تھا پکھیرو وہ میں نے پنجابی میں لکھا تھا بلکہ وہ شاید اب تک گروہ نانک دیوی انیورسٹی ہے یہاں پہ امرسل اس کے امیں کے نصاب میں شامل ہے اور میں ہمیشہ ان لائٹ لین کہتا ہوں کہ جو سکھ پنجابی میں امیں کرتا ہوں میری پنجابی پڑھ کے کرتا ہے پنجابی میں میں نے پلیز بھی بہت لکھے لیکن جو بھی رائٹر ہوتا ہے آئی فیل کہ بہت ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے لکھتے ہیں ہمیں کچھ پرواہ نہیں کوئی پڑھ پائی ہیں آئی فیل کہ جب بھی آپ کلم اٹھاتے ہیں تو وہ ہی صحیح یہ خواہش بیدار ہوتی ہے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں دوسرا بھی پڑھے ہیں اس میں پنجابی کا جو ریڈرشپ تھی وہ بہت کم تھے صحیح چنانچہ اردو کا انتخاب کیا اردو ایڈاپٹیٹ لینگویج ہے یہ میری مدھر لینگویج نہیں ہے دوسرا یہ کہ شروع سے یہ بطیرہ بھی یہی تھا کہ آپ اردو میں لکھتے تھے مثل پیس سال سے جب یہ پوچھا گیا ایک دو نظمیں لکھیں ہیں بڑی فضول سی انہوں نے پنجابی میں لکھیں لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ان دنوں روابی یہی تھا تو ہم نے اسی میں لکھنا تھا چنانچہ یہ نہیں ہے کہ میں پنجابی کو چھوڑ گئے در آگئے وہ یہ ہے کہ اردو بھی میرے اندر اسی طرح سمائی تھی جس طرح پنجابی اور اردو کی کیونکہ ریڈرشپ زیادہ تھی اس میں میری کمپیٹنس بھی زیادہ تھی کیونکہ پڑھا زیادہ تھی تو اس لیے میں نے اردو میں لکھا لیکن آپ کے سنف کی طرف نہیں آئے شاعری کی سنف کی یہ اب بڑا کمپلیکیٹڈ کام ہے جنرلی یہ مشہور ہے کسی عد تک یہ درست بھی ہے کہ مجھے شاعر بسند نہیں اور ای فیل کہ مشاعرے کی جو سنف ہے اس میں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اچھے بڑے شاعر جو ہیں شعر پڑھ کے آڈینس کی طرف دات طرف نظروں سے دیکھتا ہیں تو مجھے بھکاری رکھتے ہیں اور وہ اس میں ای فیل کہ آپ کی ڈگنیٹی میں ضرور ہوتی کہ آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اچھے یہ دات دینس بھی میں اگراش ہے اچھے ایک تو یہ میں ایلیجٹ ہوں اس چیز سے شاعروں کی بات کیے شاعری سے نہیں کیونکہ مثلا میری دو کتابیں ہیں غیرہ حرام ایک رات اور موغل قعب شریف تو ان میں موغل قعب شریف جو حج کا سا برنامہ ہے جتنے ابواب ہیں ان میں سے بیشتر کے انمان جو ہیں وہ میں نے غالب سے لیے ہوں صحیح غارِ حرا کے بیشتر انمانات جو ہیں وہ شاہ حسین اور بلے شاہ سے لیے ہوں اور میرا خیال ہے یا امیر مینائی کہہ لیں مجید امجد سے میں بہت متاثر چنانچہ میں شاعروں کو نابسند کرتا ہوں جو برے شاعر ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ میں شاعری کو نابسند کرتا ہوں کیونکہ میری نصر میں اگر کوئی پوٹنسی ہے تو اس میں بہت بڑا ہاتھ شاعری اچھا جب آپ لکھتے ہیں تو دوسروں کو پڑھنے والوں کو کارین کو اس میں زمینوں کی خوشبو تو محسوس ہوتی ہے کیا اس میں آپ کا اپنا اکس بھی موجود ہوتا ہے آپ کی تحریفوں میں؟ وہ میں ہی ہوں نا میں ہی میں نے کہا کہ میں ان درختوں میں ہوں پانچوں دریاؤں میں ہوں جو جنگل بیلے ہیں جو کھیت کھلیاں ہیں وہ جو موسمی تیوار ہیں جو موسم ہیں وہ میں خود ہوں تو میں خود تو ہوں گا اس میں لیکن اس کی سورج جو ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ ذرا علیتا ہو صحیح پرندے جو ہے بہت کامن رائے آپ کی تحریروں میں اور انتظار حسین صاحب کی تحریروں میں ہمیں دیکھتے ہیں کیوں خاص وجہ تھی کہ اس نے اتفاق تھا؟ اچھا انتظار ایک ڈیفرنٹ تحریر کے نمائن دے تھے وہ ایک ڈیفرنٹ ان کا پیٹرن علیہ دا تھا ہم ٹوٹلی مختلف لوگ تھے مجھ سے وہ سینئر تھے اور جو کچھ وہ لکھتے تھے وہ میں نہیں لکھ سکتا تھا اور جو میں لکھتا تھا وہ نہیں لکھ سکتے تھے کیونکہ ہم جیسا کہ میں نے ارز کی ہے کہ مختلف مائن سیٹ کے ہم لوگ تھے لیکن ہم دونوں کی طرف میں ہم پرندے کامن ہیں ہماری جو کسی حد تک دوستی ہے وہ پرندوں کی وجہ سے یہ تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا اور وہ اکثر جب کوئی پرندوں کی بات سکتی تو مجھ سے وہ ڈسکس کرتے تھے میں باگے جنا جایا کرتا تو سیر کرتا ہوں صبح کی پچھلے پچاس ساٹھ برس سے تو وہاں ایک بڑا دھنا شجر تھا تو ایک روز میں وہاں ایکسرسائز کر رہا تھا پرانی بات تو اس میں کوئی پرندہ پکھیل ہو تھا وہ بولا وہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس میں خاص انداز میں اس کی کوک پلندری تو میرے سوڑا سا فطور بھی ہے میں ایک بہت سوڑا سا ہے اور میں ایک بہت سوڑا سوڑا ہوتا ہے میں نے اس کی آواز کی کوپی کرتے ہوئے آواز دی تو وہ مجھے جواب دیں تو تقریبا ہر صبح میں جا کے اس کو بولاتا تھا اور وہ بولتا تھا تو انتظار صاحب کو میں نہیں مجھا انتظار صاحب اس میں بہت سوڑا ہوں اچھا ہم وہاں پہ گئے اس روز پتہ نہیں نظار صاحب کی موجودگی کی وجہ سے وہ پرندہ نہیں گولا کہ بگزرگ آ گئے لیکن یہ چیز ہم دونوں میں کاملی ہے اچھا اب آگئے ہم کے بیری رائٹنگز میں اب ایک خاتون ہے پشاور کی شاید انہوں نے پی ایڈی کی دو تین اور بھی پی ایڈیز ہو رہی ہیں خیر تو انہوں نے سراغ لگایا کہ میری تحریروں میں تین ڈومیننٹ اناثر ہیں پانی پرندے اور نور پانی تو جس طرح بہاؤ میں دریاں سوکھ رہے ہیں اسی طرح رات میں راوی ہے پس وہ خاشاک زمانے میں تین آب اس طرح دریاں ضرور ہوں گے کیونکہ وہ میرے عز گرد ہیں اس پوری لینڈسکیپ کا ایک حصہ ہے ہم دریاوں کے بغیر وہ اچھا اور دریاوں میں ایک مسٹسزم کا ایرلیمنٹ بھی ہے آپ دیکھیں کہ بھئی مہاتمہ خود بھی اور بڑے بڑے صوفی دریاوں کے کنارے بیٹھ کے وہ گیان دھیان میں مسلوب ہوتے ہیں مسلسل آپ پانی کو دیکھیں تو آپ پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے جس کو آپ سپیریچل کہہ سکتے ہیں آپ معاملہ کہہ سکتے ہیں آپ بی آنڈ ہو جاتے ہیں چنانچہ پانی اس میں ہے موت ظاہر ہے کہ کافی ڈومینیٹ کرتی ہے مختلف اس کی ایک ادائیدہ سوچی ہے کیونکہ موت ایک ایسا سے جربہ ہے جس میں سے آپ گزر نہیں سکتے گزر تو اس کو بیان نہیں کر سکتے لیکن ایک تجسس ہوتا ہے اور دوسری چیز جو موت کے بارے میں ہے میرا یاک سرائے ایک سبرنام تو اس میں موت کا ایک کریکٹر ہے تو وہ ایک بہت خوبصور جھیل ہے تو وہاں بھی وہ موجود ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہاں میں میرے مڑنے کا کوئی چانس نہیں ہے بلند چوٹیاں نہیں ہیں گہری کھائیاں نہیں ہیں تو آپ کی سلسلے میں میرا بیچہ کر رہا ہے تو وہ موت کہتی ہے کہ میں اس منظر کو خوبصورت بنانے کے لئے آئی ہوں اور دنیا میں جتنے بھی منظر ہیں جتنے بھی رشتے ہیں جتنی محبت ہے وہ موت کی وجہ سے خوبصورت ہے کیونکہ آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس شہر نے فنا ہو جاتا اور میں نے بھی ہو جاتا اس نے ختم ہو جاتا اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ جھیل جو ہے اگرے دس ہزار سال بھی یہیں بھی موجود دے اور میں بھی ہوں گا تو اس میں کوئی کشش نہیں ہو کشش تب ہی ہوتی ہے یہ اندر آپ کے اندر ایک فنا کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپریلی احساس ہے یہ محبت بھی یہ خوبصورت چہرہ بھی یہ لینڈسکیپ بھی یہ جتنے رشتے ہیں یہ سارے ٹیمپریلی اور بالاخر وہ دسٹ انٹو دسٹ اور ایشیز انٹو ایشیز ہونا ہے چنانچہ موت اس لئے مجھے فرشنیٹ کرتی ایک رومانس ہے موت کے ساتھ اور کیونکہ ایک دور دفعہ میں بھی بہت قریب گیا اس کے تو اس کی فیلنگ بھی میں نے محسوس کیا کیا فیل کرتا ہے انسان اگر قربت مرگ میں ہو جس طرح وہ میرا ناول بھی ہے قربت مرگ میں محبت آخری چیز جو ہے پرندے پرندے مجھ میں تھیر شروع سے مثلا میرا پہلا ناولٹ فاختہ ہے اس کے بعد پنجابی کا ناولٹ پکھیر ہوا ہے وہ بھی پرندے لیکن یہ آغاز دراصل جو اس کا جو ہے ایک فاورفل میسٹک جو مجھ پہ اثر ہوا ہے جس طرح ایک پیغمبری اترتی ہے اس طرح کتاب جو ہے منتقل قیب فرید الدین اتار کی جو پرشین میں ہے لیکن اس کا میں نے ترجمہ انگریزی میں پڑھا کانسنس او ڈی برڈز تو وہ اس میں مجھے بہت مقاصر کیا اور اس میں دنیا بر کے پرندے ہی کٹھے ہوتے ہیں اس آج کی تلاش میں نکل کے اس کا اثر اتنا پرماننٹ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے میرے ہر ناول میں وہ پرندے موجود ہوں گے بہاو میں بھی پرندے ہیں راک میں بھی تقریباً ہر ناول میں کہیں نہ اور وہ کرداروں کی حصیت سے آتے ہیں مثلاً جو پکھیرو تھا اس پر ایک بار گروپا نے اتراز کیا کہ اس میں گد باتیں کرتے ہیں پرندے باتیں کرتے ہیں تو مجھے لوگ کہتے تھے یہ گد کس طرح بات کرسکتا ہے یا پرندہ کیسے بات کرتے ہیں تو میں نے کہا اگر فرید الدین اتار کے پرندے باتیں کرسکتے ہیں تو میرے پرندے بھی کرسکتے ہیں اور اس کی کلمینیشن ہوئی ہے پرندوں کی جو میرا آخری ناول ہے منتقل تہر جدید یعنی میں نے فرید الدین اتار جو میرے مرشدوں میں سے ہیں ان کے طبعوں میں وہ لکھا انہی کے پیٹن میں لکھا لیکن وہ پرندے ان کے تھے اور یہ پرندے موڈن ہیں آج کے پرندے ان سے ذرا مختلف ہیں تو وہ منتقل تہر جو ہے وہ تمام تہر جو ہے بنیادی طور پر مستار لے گئی ہے فرید الدین اتار سے صحیح پرندے کے ذکر غالباً ایک ڈراما بھی پرندے کے نام سے ہے آپ کے معاشر بڑے شاہکار ڈرامے رہے ہیں ایک حقیقت ایک افسانہ کلاش بعد سے بعد نکل آئی تو ایک وقت تھا کہ جب یہ ڈراما چلتے تھے تو گلیاں سنسان ہو جاتی تھی لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے تھے لیکن اب دیکھا لوگ انڈین ڈراموں کے طرح چلے گئے کیا وجہ ہوئی ہمارے ڈراموں کا میار بتل گیا کہ لوگوں کا سوچ کا میار بتل گیا دیکھیں جب وہ گلیاں سنسان ہو جاتی تھی نا بنیادی صور پر ایک ہی ٹی وی چاہتے ہیں پی ٹی وی چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پچاس سال میں نے کیا ہے اور اس میں میں نے کمپیرنگ بھی کیا ہے ایکٹنگ بھی کیا ہے چاہت سو سے یادہ ڈراموں میں ایکٹنگ کیا ہے اور ڈرامے بیشمار لکھے بھی ہیں کہہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹوٹل پروڈکٹ ہوں پی ٹی وی چاہتے ہیں اور جتنے ہٹ ہوئے ہیں ڈرامے وہ اس نصف سے کم ہے لیکن لوگوں کے پاس چوئیس نہیں ہوئی مثلا میں اسے کہتا ہوں کہ قید تنہائی ہوتی تھی ویور کی وہ ایک روشندان کھلا تھا اس میں اگر ایک کواب یہ آکے بیٹھ جاتا تھا تو وہ دیکھتے رہے تھے تو وہ سبان رجھ کریں اب کچھ ڈیڑھ سو کے روشندان وہ کھل گئے ہیں اور وہاں ترہ ترہ کے پرندے ہیں تو چوئیس زیادہ ہو گئی ہے یہ نہیں ہے کہ آج اچھا ڈراما پوڈیوس نہیں ہو رہا ہے آج بہت اچھا ڈراما پوڈیوس ہو رہا ہے اور وہ اپنے عہد کے اچھے تھے اب ان ڈراما کو دیکھوں تو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں کچھ انہوں ریپیٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہ ہر ایک چیز جس طرح ہر پچاس سال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں ٹوٹلی بدل جائیں سنانچہ آج کل بھی ڈرامے بہت اچھے تھے سوائے ایک جو مجھے ابجیکشن ہے یہ بوڑے لوگ جلسے بہت سارے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے زمانے اچھے تو میں ہم میں نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانہ اچھا ہوں اور یہ ایک ارزگاہ ہوتا ہے ہم بہت سر بہت سر جا رہے ہیں جس کس ان کے ڈریکٹر آج کل آ رہے ہیں ہمارے ہاں نہیں تھے اور جس طرح ایکٹرس آ رہی ہیں نئے لڑکیاں آ رہی ہیں پڑی لکھی اور لڑکیاں آ رہے ہیں ہمارے ہاں اس نے نہیں تھے لیکن صرف ایک کمی ہے اور وہ ہے سکرپ کی ان کی سکرپ اتنی بری ہوتی ہے کہ بعض اوقات مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی اچھی ایکٹنگ ہو رہی ہے اتنی اچھی پروڈکشن ہے اور کس طرح یہ ویسٹ جا رہی ہے لیکن شاید جو اب عوام کا جو ہے مزاجی اس طرح ہو گئے میں جب بھی لگاتا ہوں تو عام طور پر میں میری بیگم کبھی کبھی دیکھتی ہے تو میں بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں بیگم اگلے ایک منٹ ہوں یا تو کوئی طلاق ہو جائے گی یا کسی لڑکی کو تھپڑ پڑے گا یا جو ساس ہے وہ اپنی بہو کو کچھ کہے گی یا جو وہ لڑکا ہے وہ اپنی بیوی کو کہے گا کہ یہ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے ایک خاص پیٹن ہے اس کے پر چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے کوئی ایک آت ایکسپشن آ جاتا ہے لکھاری جو ہے وہ معاشرے کی تشکیل بھی کرتا ہے جب ہم ڈرامے دیکھتے ہیں تو رونے والے کے ساتھ روتے ہیں ہسنے والے کے ساتھ ہستے ہیں لیکن عام زندگی میں ہمارا جو طور طریقہ پھر بدل جاتا ہے کل ہم اثر نہیں کرتا ہے کہ معاشرے دل ہے وہ پتھر دل ہے نہیں وہ لائٹر جو ایسے ہوتے ہیں جس قسم کا وہ لکھتے ہیں وہ اثر نہیں کرتا وہ جب دیکھتے ہیں تو اس کو ڈراما سمجھ کے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جالی چیزہ وہ رہی ہے اگر اس میں صحیح وہ لکھا گیا ہو جو امپیکٹ ہوتا ہے ڈراموں کا اب اس کے لئے ایک سبجیک تیار ہونے چاہیے کہ کس طرح مختلف ڈراموں کا مثلا ایک حقیقت ایک سانہ تھا جس میں میں نے صافی کا رولتا کیا پیپل سٹارٹڈ بلیوینگ کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو لوگوں کے پرابلم سالک کرسکتے ہیں مجھے روزانہ سینکروں کی تازاز میں خطا دے دے لوگ پرابلم دے دے کیونکہ they believe in it ٹھیک ہے نا وہ مجھے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ واقعی سچ مچ ایسا آتی ہے میں ایک ڈرامے میں میں نے ایک فقیر کا داروسی میں ادا کیا تو لوگوں نے آکے مجھ سے کہا کہ دعا کریں ہمارے لئے تو میں انہیں کہتا تھا بھئی وہ رول کیا ہے میں نے مجھ میں وہ نہیں ہے لیکن سمور دی ادھر اس کا امپیکٹ لکھا وہ اچھا ہوا تھا ایکٹ اچھا ہوا چنانچہ اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ اگر وہ جو کچھ دیکھتے ہیں دوسری زندگی میں وہ اس کے عمل نہیں کرتے وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ جالی ہوتا ہے جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کردار کو کنٹرول کرنے کی کوشی کرتے ہیں یا کردار آپ پر ہا بھی رہتا ہے اور جس طرح چاہتے آپ لکھتے چلے جاتے ہیں بنیادی طور پر پلے میں بھی اور خاص طور پر ناول میں بھی میں ہمیشہ ایک بات کرتا اردو کے بیشتر ناول میں کہتا ہوں کہ پچانویں پر سنجھے وہ ڈپکٹ کرتے ہیں اس کے رائٹر کی پرسنائی لے جو ٹوٹلی رہا ہوں ہر کردار جو ہے وہ رائٹر کے ڈائلاگ بول جائے وہ رائٹر کا نفتہ نظر بیان کرتے ہیں اور ہر کردار جو ہے افلاتون ہے اچھا وہ چاہے موچی بٹھا ہوا ہے چاہے پانوال ہے وہ ایسے ایسے ڈائلاگ بول رہا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کردار ایکٹلی جب آپ کریٹر تو آپ خود ہی کرتے ہیں رائٹر بھی خود ایک کریٹر ہوتا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جتنے بھی کریٹیو رائٹر ہوتے ہیں یا پینٹر ہوتے ہیں یا موسیقار ہوتے ہیں جتنے بھی تخلیقی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا بڑا تخلیق خار اس کی قریب تر پہنچنے کی پرشی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ تخلیق کیا تو ہم نے بھی یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو اس میں ایک خاص گھومنڈ کہتے ہیں اصل میں جب آپ لکھ رہے ہیں اور آپ کردار تخلیق کر رہے ہیں اور جب وہ آپ کا گھومنڈ اس طرح ٹوپتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کردار یا کئی کردار باغی ہو جاتے ہیں وہ اس طرح نہیں چلتے جس طرح آپ چاہتے ہیں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک عام ناول بڑا ناول بند ہے کہ وہ کردار جو ہیں وہ ناول نگار کے بس سے واہر ہوتا ہے وہ اپنی زندگی خود کرتے ہیں اپنے راستے خود متعین کرتے ہیں اور بلکل جو ناول نگار ہوتا ہے اس کی مرضی کے خلاف وہ کرتے ہیں اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ جناب یہ بہت ہی باوفا ہوں اور پریزگار ہوں تو وہ نہیں وفا کرتے ہیں تب وہ ناول بڑا ہوتا ہے یہ جو کہانی آپ سوچ کے بیٹھتے ہیں کبھی کبھی وہ آپ کے ہاتھ سے باہر بھی نکل جاتی ہے تو اس کہانی پر دوبارہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر نہیں کہانی کو نہیں نہیں وہ میں ایچلی جو ناول جو ہے خاص طور پر اس کا میں نے کبھی پورا پیٹن نہیں منایا کسی ایک واقعے سے میں متاثر ہوتا ہوں وہ میرے ذہن میں چلتا رہتا ہے اور آشتہ آشتہ اس کی بنت چوتی ہو جاری جاتی ہے اور ایک خاص مقام پر میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کو شروع کر دینا چاہیے اس کا انڈ کیا ہوتا ہے موسلی مجھے نہیں باتا ہوتا ہے انڈ جو ہے یہ جہاں پر بھی اخترام ہوتا ہے بلکہ ای سپوس کہ انڈ ہونا نہیں چاہیے جس طرح عبداللہ حسین سے میں نے پوچھا عبداللہ میرے سب سے نزدیکی لوست تھے عذب میں عدیب میرے بہت زیادہ اچھے لوست نہیں ہے مصبر زیادہ اچھے لوست تھے تو میں نے کہا کہ وہ نئیم جو ہے اداس نسلے والا وہ آخر میں کچھ ہوتا نہیں ہے وہ بیل گاڑی پر پتہ نہیں جا رہا ہے تو اس نے بڑے اچھی بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ ناول جو ہے زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور زندگی کسی ایک مقام پہ آکے ختم نہیں ہو جاتا کہ وائنڈ اپ ہو گیا یہ ڈراما تھوڑی ناول اس ٹوٹلی ڈیفرنٹ چنانچہ وہ جاری آپ اس کو کہیں بھی ختم کر رہے ہو جاتا ہے اچھا آپ نے عبداللہ صاحب کا ذکر کیا جو آپ کو کہتے تھے کہ یہ دھرتی کے بائیو گرافر ہیں اس کے لئے دوسرے لکھاری بھی ایک التاب فاطمہ نام ہے بہت زیادہ پرمنٹ تو ہلکے میں نہیں رہی آپ کا خیال ہوں ان کو وہ عزت و رسپیکٹ ملی جو وہ ڈیزرف کرتی تھی دیکھیں یہ ایک بڑا عجیب و غریب جس طرح وہ امیر نے کہا نا کہ یہ تواہم کا کار خانا ہے یا وہی ہے جس کا اعتبار کیا تو لٹریچر بھی ایک تواہم کا کار خانا ہے اس میں جو ہم جیسے بہت مشہور ہیں وہ ضروری نہیں کہ بہت بڑے عدیب ان کو حالات نے بڑا کر دیا یا کوئی ایسا ان کی فیٹ ایسی تھی اور بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پرمنٹ نہیں ہو سکے بلکہ جنرلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو میڈیوکر لوگ ہیں وہ زیادہ پرمنٹ ہو سکے تھرو میڈیا اور یہ وہ اور ہر جگہ موجود ہیں اور غیرہ الطاق فاطمہ ایک بہت بڑی لکھنے والی تھی میری بہت اچھی روز تھی اور قصیت اور ان کو بھی کچھ پڑھوا نہیں تھی کہ ان کو کہا کہ یہ پرائیڈ اپو ہوں انہوں نے کہا جی میں نے نہیں گئے حالانکہ ان کو پیسے کی ضرورت تھی وہ بہت عظیم شخصیت تھی اور ان کے تھے مامو جو رفیق حسین واحد شخص ہیں جنہوں نے جانوروں کے اوپر کہانیاں اتنی شاندار لکھیں کہ ویسٹ میں بھی نہیں لکھی جا سکتے ہیں ان کو مقام ملائے چھوڑے مقام اسے ان کو ریڈلائی نہیں کیا گیا اور ان کی کہانیوں کتاب آئی تو مجھے کچھ نہ پوچھا میں نے کہا کہ یہ ایک نصاب ہے جو لکھنے والے ہیں ہم جیسے لکھنے والے بھی ان کو یہ پڑھنا چاہیے کہ کہانی اس طرح لکھی جاتی ہے ابھی دو دن پہلے نصار عزیز بٹھ کا انتقال ہوا ان کے تین چار ناول بڑے ناول ان کو بھی وہ مقام نہیں ملا وہ ایک کیونکہ نقاط جو ہے اس نے ایک کی ہوتی ہے رٹ رکھا ہوتا ہے کہ فلاں 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 ناول اور اس نے پڑھا ہی نہیں ہوتا نصار عزیز بٹھ بہت بڑی رائٹر تھی اور مائنڈ جو جس زمانے میں وہ لکھ رہے ہی تھی کرو سولین بھی لکھ رہے ہی تھی تو یہ سلسلہ ہے شائری میں آپ دیکھتے ہیں مجید امجد کو دیکھیں کہ فیض کے مقابلے میں جو سرزمین کی بات کرتا ہے یا اس لینڈ کی بات کرتا ہے آرڈری پنواری جیسے کردواروں کی بات کرتا ہے وہ تو مجید امجد ہے فیض صاحب کا میں ان کو بہت بڑا مانتا ہوں اور میرے فیورٹ بھی ہیں اثر ہے بہت بڑا لیکن وہ اس سرزمین کو ایک رومنٹک نظر سے دیکھتے ہیں ان کی تمام جتنی بھی ہے وہ کیوری جو ہے وہ کلاسک اور رومنٹک ہے اور وہ اسی لیے اس طرح اثر نہیں کرتی جس طرح مجید امجد کا نظم کرتی ہے نظم میں تو خیرت ہو میں سمجھتا ہوں سب سے آگے ہیں لیکن ان کو بھی وہ مقام نہیں ملتا تو یہ اس طرح ہوتا رہا ہے اچھا قورت الائین حیدر کا ذکر کر رہے تھے آپ کے پاس اندیدہ لکھاریوں میں سے رہی ہے وہ نہیں ہے ہیں ابھی بھی ہیں نہیں دیکھیں میں جتنی بھی فکشن لکھی جا رہی ہے اس میں اگر کسی کمردار تھا تو وہ خورت الائین حیدر اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب وہ لاہور آئیں تو ذرا درست مزاج تھی غصے والی تھی ٹیمپرمنٹل تھی اور بہت انپوپلر تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی کو خاتر میں ہی نہیں رہنا لیکن میرے ساتھ ان کا ایک خاص تھا سرسلہ تو میرے گھر میں میں واحد شخص تھا جس کے وہ گھر میں گئیں کیک لے اس نے کہاں آئی تھی کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کا نام بھی کو خورت الائین رکھا تھا اور جب ان کی ڈیٹس ہوئی تو ڈان میں ان دنوں میں کولم رکھا کرتا تھا تو میرے کولم کا امان تھا کہ کوئن آف فکشن اس ڈیٹ لانگ لیپ فکشن تو خورت الائین کو میں ان کی کون سی تحریف دیتی سب سے پہلے آپ کو بہت زیادہ کلک کی تھی وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی آگ کا دریائی تھی اس کے بعد سارا کچھ پڑھا ان کا موسیب ایسے آخر شب کے ہمسفر ان کی بہت پسند تھی اس سے شاید آگ کا دریائی سے زیادہ پسند تھی کیونکہ اور بھی مثل ہم چائے کے باگ جو ہیں یا سیتاہر وغیرہ بہت بڑی تحریف اگر آپ کے لکھنے کے حوالے سے بات کیجئے ہمیشہ آپ نے وہ چاہا جو آکر مند نے کہا یا کبھی کسی کی فرمایش بھی بھی لکھا آپ نے نہیں فرمایش بھی تو آپ لکھتے ہیں ٹیلیوین ڈرامے یا کالنم وغیرہ ناول نہیں لکھتے افسانہ نہیں لکھتے سفرنا میں البتہ فرمایش کہہ لیں مثلا نگر کی ایک ریاست ہے آپ نے ٹھونزا تو میں نے پندرہ صفحے ہیں میرے نوردن ایریا کے بارے بنیادی طور پر وہاں پہ بہت سارے جگہوں کو انٹرڈیوز بھی کیا میں نے ایک لکھ ہے وہاں پہ اس کا نام تارڑ لکھ رکھا وہ مصرف جگہوں میں مطلب اتنا زیادہ وہاں پہ وہ لوگ یعنی میرے اتنے شکر گزار ہوئے کہ کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں سے وہ ڈولپ کر گئے یا وادی شمشار رہے تو میں وہاں سپیچلی گیا تو وہ میں نے ان کے لئے لکھا اس طرح میں نے فرمایش پہ لکھا اگر ہم سفر کے حوالے سے بات کریں یہ شوک کہاں سے پروان چڑھاتا ہے یہ کوئی ایسا ہے مطلب ایک خاص پین پوائنٹ نہیں ہوتا یہ ایک ایٹیٹیوٹ آف زیر بندے کا جو اس کے ذہن میں آوارگی ہوتی اور بنیادی مطلب جو سفر نامہ لکھنا میرا مطمئن نظر کبھی بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہوتا سفر ایٹسلف میرا لئے لئے پرارٹی ہوتا اس کی جو ایکسائٹمنٹ مطلب اب بھی میں نکل جاتا ہوں کہیں نہ کہیں جب ہمت ہوتی سوڑی بہت مطلب ٹلہ جو گیاں کہ سفر میں نے کیا ہے سواد گیا ہوں اس وار کے روز میں اندرونے شہر نکل جاتا ہوں لاہور کے اوپر میری کتاب آئی لاہور آوارگی اب دوسری لاہور دیوانگی آ رہی تو وہ مجھ میں ابھی تک بچے والی حیرز موجود ہے سفر کے حوالے سے یہ اکثر لکھاری پوچھتے ہیں ساتھ ساتھ چیزوں کے لکھتے جائیں کہ سفر ختم ہونے کے بعد لکھنا شروع کریں یہ دیپینڈ کرتا ہے ہر ایک ایٹیٹیوڈ پر کہ وہ کس طرح کیا یاد رکھتا ہے میں ایک دمانے میں مثلا میرا خیال ابھی میرے پر ڈائریاں پڑھی ہوں گی مطلب عادتاً ڈائریاں لکھتا تھا کوئی تیس چالیس سال کی ڈیلی ڈائریاں تھی تو ان میں سے پھر میں نے تلف کر دی بیشتا ہے کیونکہ جب میں ڈائریاں پڑھتا تھا تو نہ مجھے وہ لوگ یاد تھے جو میرے بہترین دوست تھے تو نہ وہ فلمیں یاد نہ وہ خواتین یاد تھی جن کے ساتھ میں مطلب ہوا مجھے یاد ہی نہیں تھا جتنا عرصہ گزرگیات سے تو میں نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ پتہ نہیں یہ فیبریکیشن ہے میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے لیکن یہ لگتا کہ نہیں ہے تو میں نے اس کو تلف کر دیا تو سفر کے لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا سفرنامہ لیں جو نوٹس پر تیار ہوتا ہے بیسک نوٹس آپ لے سکتے ہیں کوئی فاصلے ہیں کوئی نام ہے لیکن تفصیلی نوٹس نہیں لے سکتے کیونکہ ایک سفرنامہ نکارت میں یعنی کریئیٹیو سفرنامہ نکارت میں اور منشی میں یہی فرک ہوتا ہے بیشتر سفرنامیں جو ہوتے ہیں وہ منشیوں کے ہوتے دکھے ہوئے کہ یہ ایک دریاہ ہے اس کے پاس چار درخت ہیں یہاں سے فاصلہ اتنا ہے کھانا اتنے کا ملتا ہے وہ ڈیپورٹنگ ہے سفرنامہ نکاری جو ہے وہ آپ نے ایک سفر کیا ہے اور اس کی جو میں صرف ایک مثال آپ کو دے دوں گا کہ میں سمجھ سا ہوں کہ سفرنامہ نکار اس لیے خوش قسمت ہوتا ہے کہ مثلا میں نے نورڈن ایریہ کے میں کیٹو کے بیس کیم پر کیا ہوں تو چودہ ست دن کا سفر جو کیٹو کہانی میں نے لکھی ہے وہ مجھے ایک برس لگا وہ ایک برس میں مسلسل سفر میں رہا ہوں اس کیفیت میں رہا ہوں یعنی عام لوگ پندرہ دن میں کیفیت ختم ہو گئی میں ایک برس سفر کرتا رہا اور اس کا سب سے جو ہے خوبصورت معازنہ وہ یہ ہے کہ میں نے ایک شب گزاری غارِ حیرہ میں لیکن اس کو چھ مہینے میں لکھا یعنی چھ مہینے میں مقیم رہا غارِ حیرہ میں اپنی بدنی اور حصیاتی لیول کے صرف اچھا کچھ ایک ادب سیٹ کے سوال آپ سے کر لیتے ہیں آپ کیمرے کے سامنے بھی رہے ایکٹنگ بھی کی مورننگ شو بھی کرتے رہے ہماری بچ میں کی یادیں بھی آپ کے سابقہ بچتا ہے ہم سکول نہیں جاتے تھے تو آج کل مورننگ شو دیکھ کے آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ آپ سمیتے ہیں کہ یہ وقت کا اتقاضہ ہے اگر میں اب شروع کروں گا تو وہ ہٹ نہیں ہو چیزیں بدل جاتے ہیں ایٹیچیوٹ بدل جاتے ہیں یہ جو آج کل مورننگ شو ہو رہے ہیں یہ آج کے مطابق ہیں دوسرا اب بچے جو ہیں میں کل کہیں بات کر رہا تھا کہ میں خاص طور پر گیا ریلوے روڈ پر وہاں پر قومی کتب کھانا ہوا کرتا تھا جو نصیم اجازی پرابی چھاتا اور ہدایت ایک بچوں کرسا رہا میں صرف وہ بلڈنگ کو دیکھنے کیا کیونکہ وہاں سے آغاز ہوا لکھنے کا تو وہاں میں جایا کرتا چھوٹی کہانی جو تیفہ لے کے تو میں نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ اس زمانے میں میرے خیل ساتنی آبشین میں پڑھتا تھا میں سالانہ خریدار تھا بتیس بچوں کے رسالوں سب کانٹیننٹ میں کم از کم بتیس رسالے باقائدگی سے رسالوں نکلتے تھے بچوں کے سے اچھا اور اس میں کھلونا ہے تعلیم و تربیت ہے بھائی جان نونیال وغیرہ وغیرہ تو اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی اس نے کہا جی اب ایک آدھ ہے تو اب کیوں نہیں نکلتے میں نے کہا اس کی وجہ بیسیک یہ ہے کہ اب وہ جو پیدا ہوتے ہیں نا چیزیں جن کو ہم بچے کہتے ہیں وہ فارم بڑے ہو جاتے ہیں کیوں ہی وہ ہوش سمالتے ہیں ان کے پاس آئی پیٹ آ جاتا ہے ان کے پاس کمپیوٹر آ جاتا ہے وہ ایڈوانس ہو جاتے ہیں وہ جو سٹیٹس ہی نا جب ہم فیسینیٹ ہو جاتے تھے سبز پر ہی آ رہی ہیں اٹھتی ہی اور فلاں جن آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور ہم حیرت دہا اور راتوں کو نین نہیں آ رہی کہ کہیں وہ فلاں چڑے لنا آ جائے وہ ختم ہو گیا ہوتا ہے تو ان نے وہ بچہ پر نہیں رہا جو ہم میں تھا اس لئے اب بچوں کے رسالے نہیں نکلتے آپ قولم نگار بھی ہیں خاکہ نگار بھی ہیں رامانگار بھی ہیں افسانہ نگار بھی ہیں ناول نگار بھی ہیں قولم کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائن مل جاتی ہے انسٹیٹوٹ سے لیکن ناول افسانے کے حوالے سے کیسے انسٹیٹوٹ نہیں ہیں جو کچھ گائیڈ لائن دے سکیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں ایک کورس ہوتا ہے اس میں بیسک گائیڈنس آپ کو مل جاتی ہے لیکن آئی فیل کہ زیادہ گائیڈنس بھی نہیں ہونی چاہیے صحیح یعنی آپ کے اندر کچھ اناڑی پان ہونا چاہیے کچھ کچھا پان ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہر چیز تیش ہوگا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو وہ پھر تمام ناولز کا تمام تاریخوں کا پیٹرن ایک ہی ہو جائے سب ہی ایک طرح ہی لکھتے جائے مثلا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بہت سارے جو اردو میں امیں کرتے ہیں یا بی ایج دی کرتے ہیں ان کی رائٹنز کا پیٹرن ایک ہی ہے کیونکہ ان کو استاد ایک ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ اردو اس طرح لکھنی چاہیے وہ اسی طرح ہی لکھتے ہیں یہ نہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے چنانچہ وہ جو ٹریننگ ہے وہ بنیادی طرح پہ ہونی چاہیے کہ پیٹرن اس کا کیا ہے اس کی کرافٹ کیا ہے کیونکہ کرافٹ بھی بڑا میٹل کرتی ہے لیکن سب سے بڑی جو اکیڈمی ہے سیکھنے والی وہ ہے کہ آپ سیلف تارٹ ہوں آپ خود ناول پڑھیں میرے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں میں کہتے ہیں آپ مطالعہ کریں جتنا کر سکتے ہیں کہ نہیں جی میرا جی چاہتا ہے ایک ناول پڑھیں میں نے کہا نہیں آپ ناول ابھی رہنے سے ابھی چھوڑا کیونکہ ناول کے لیے بنیادی طور پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک تواعش سے لے کے ایک ولی اللہ صاحب کے درمیان کے جتنے کردار ہیں ایک معاشرے کے انسانیت کے تو ان سب کی آگ ہی ضروری ہے اب تواعش کا یہ نہیں مطالب کیا آپ کورتھوں پہ جا کے مجرح سن لے نہیں احساسات کی سکتہ اس لئے اگر ولی اللہ ہیں تو آپ کو ولی اللہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فیلنگ ہونی چاہیے کہ ایک شخص جو اللہ کی قربت میں ہے یا وہ مولانا روم ہے یا شم سبریز ہے یا بریجوزی مطار ہے انی بڑی وہ کس لیول کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے احساسات جو ہیں وہ کس نہج پہ ہیں چنانچہ جب تک وہ تجربات نہیں آئیں گے آپ ناول میں لکھ سکتے ہیں اگر ایکسپٹ چند ایک ایکسپشن بھی ہیں مثلا کافکا نے لکھا کہ وہ آیا گیا بھی نہیں تو لیکن وہ ایکسپشن ہوتی ہیں لیکن بڑا ناول جتنا بھی ہے اس کے اوپر بنیادی طور پر مشاہدہ اور تجربہ ہے اور جتنا زیادہ تجربے میں ہوگا اس میں ویرییشن ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ بڑا ناول لکھیں اگر آپ ایک ہی پیٹرن میں زندگی گزارتے ہیں اگر ایک ہی سچ کو سچ مانتے ہیں ایک ہی تاریخ کو تاریخ مانتے ہیں تو پھر آپ بڑا ناول نہیں لکھ سکتے ہیں آپ بہت محدود ہیں صحیح بہت اسپنتر صاحب آپ کے چانے والے سرد کی اس بار بھی ہیں سرد کی اس بار بھی ہم چاہیں گے نئی نسل کی رہنمائی کے حوالے سے آخر میں ایک پیغام لے دیا نہیں میں تو کبھی بھی میں خود رہنمائی تلاش کرتا پھر دا ہوں پوری زندگی میری پہلی کتاب کا نام یہاں نکلے دری تلاش میں تو رہنمائی کے میں قابل نہیں میں خود رہنمائی چاہتا ہوں ایک چیز سرد کے پار جو لوگ ہیں لکھنے والے ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عجیب فینومینا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بنیادی طور پر میں رائٹر نہیں ہوں میں پڑھتا بہت زیادہ ہوں میں پڑھنے میں زیادہ خوش رہتا ہوں اس میں زیادہ تمانیت سیڈسٹیکشن اس میں زیادہ نحسوس کرتا ہوں میں ساری دنیا کے حضب کو جانا ہوں میں پورچگال کے حضب سے سراماگو کو پڑھتا ہوں میں البانیا کے اسماعیل قدارے کو پڑھتا ہوں میں یاسمین کو پڑھتا ہوں میں پلان کو پڑھتا ہوں میں نوری کاما کو پڑھتا ہوں میں آگاہ ہوں کہ پوری دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے لیکن میں ہرگز آگاہ نہیں کہ سرحد پارٹ پر کیا لکھا جا رہا ہے یعنی یہ کتنی بڑی ہماری بیت سنتی ہے کہ جو کچھ بھی کریئٹ ہو رہا ہے ادھر یا ادھر ہم اس سے پوری طرح آگاہ ہی دیں اچھا اردو کو چھوڑ دیں وہاں پہ جتنی بڑی لینگویجز ہیں کوئی ٹیمل ہے بنگلہ ہے اس میں کیا کیا بڑا لکھا جا رہا ہے ہم آگاہ نہیں ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ مسائل یہ ہے مسائل دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھیوں توپیا کے مسائل ہیں مصر کے ساتھ ترکی کے ایران کے ساتھ سب کے مسائل ہوتے ہیں مسائل ہمارے درمیان بھی ہے اور ان کو وہ اتنے گھمبیر نہیں ہیں جتنے گھمبیر ان کو کر دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادھر اگر ہم بیس کروڑ ہیں تو ادھر کتنے ہیں ایک عرب ہیں یا دو عرب جتنے بھی ہیں پہم سے پانچ بنا زیادہ ہے تو یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں یہ کتنی ریڈیکلس بات ہے کتنی مطلب کا انہونی سی چیز یہ تو نہیں ہو سکتا ان کے بیس کروڑ بندے ایک عرب بندوں کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں اور وہ ان کو ملیہ میٹ کریں یہ تو نارمالیٹی ہے نا چنانچہ پرابلنز جو ہیں وہ تو چلتی رہیں لیکن جو کانٹیکٹ ہے خصوصی طور پر وہ جاری رہنا چاہیے یہ سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے ان پرابلنز کو سالت کریں تلوک آپ بھی بہتر ہوں بہت شکریہ شکریہ موسیقی